امید زہر کی بات سنو ناظرین کسی بھی قوموں کی زندگی میں ہمیشہ جو ان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہے ان کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق پلاننگ کی جاتی ہے اور پلاننگ ہمیشہ لانگ ترم کی ہوتی ہے یہ نہیں کہ وقتی طور پر پلاننگ کی جائے اور اس کے نتیجے میں ہمیں سوچنا اس بات کو ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا دیکھے جا رہے ہیں آج ہم موجود ہیں ایک ایسے وارٹر ریزرویر کے پاس کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں پانی کو عارضی طور پر محفوظ کیا جاتا ہے نیچے سے کچی زمین ہے جہاں پہ یہ پانی محفوظ ہونے سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اردگرد کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ایک تو مویشیوں کو تو یہ دستیاب آتا ہی ہے لیکن اردگرد اس کے موجود جتنے بھی گھر ہیں ان سے ہم بات کر کے پوچھیں گے کہ آیا اس پانی کے موجود ہونے کی وجہ سے ان کے کونے میں موجود پانی کا لیول کیا ہے ان کی بورنگ جو کونے کی ہوئی ہوئی ہے اس کا لیول کیا ہے اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتا ہے کس حوالے سے کیونکہ جو بھی یہ مختلف قسم کے جو طلاب بنائے گئے تھے پرانے دور میں یہ اس کا ایک مقصد تھا جس کو ہم نے بینہ سوچے ہم نے ڈیمالش کرنا شروع کر دیا اس کو ختم کرنا شروع کر دیا تو جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ کلر سائدہ کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس پانی کی کمی سے دوچار ہیں اس مسئلے سے دوچار ہیں کہ گرمیوں میں پانی بلکل گروں میں موجود ہی نہیں ہوتا تو اس پہ ہم گفتدو کریں گے آگے چل کے ہم یہاں پہ جو ہمارے مختلف جگہیں جہاں پہ پہلے سے موجود تھے یہ طلاب ہوا کرتے تھے کسی دور میں آج سے دس بیس تیس سال پہلے وہ جگہیں بھی آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور ان عرباب اکتیار سے بھی جن کے دور میں یہ چیزیں بھی مالش ہوتی رہیں اور وہ یا تو دیکھتے رہے یا ان کو اس چیز کا خیال نہ رہا ان سے بھی ہم بات کریں گے اور کچھ پانی کے مہرین سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے تو یہ آپ کو یہ سارا طلاب نظر آ رہا ہے جو آج یہاں پہ موجود ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں آپ اپنے کیمرے کی آنکھ سے لیکن اس طرح کے اطلاب کسی اور جگہوں پہ بھی موجود تھے کسی دور میں کلر سائدہ میں وہ آج موجود نہیں ہیں وہ اس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پانی کا لیول جو ہے وہ زمین چونکہ یہ اس کے اپ گرفت جتنا بھی ایریا ہے یہ اس زمین کو سراب کیے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی کا جو لیول ہے زمین پہ وہ برقرار رہتا ہے یہاں ہم آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہاں جو بلکل قریب جامعہ مسجد موجود ہے جامعہ مسجد کرتبہ ان کے آپ صاحب یہاں ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جو موجود یہاں اندر کوئی مسجد میں کواں موجود ہے آفا صاحب جی زناب کیا ہم مبور ہے میں ایسا دوسرا سے یہاں ہوں سب بھی بارش ہوتی ہے کہ پانی کا لیول اچھے یہ صرف بارش کی وجہ سے پانی کا لیول اوپر آتا ہے یا عام حالات میں بھی صرف بارش کی وجہ سے بلکہ پیسے جو گھرگوں میں بارش ہوئی تھی بارش کافی زیادہ ہوئی پانی باہر آتا ہے ہمیں تو اچھے اتنا پانی بھر گیا تھا کہ کواں سے بھی بھر نہیں رہا اچھا ابھی یہ جو پانی یہاں سے محفوظ ہے اس کی وجہ سے جو پانی کا جو لیول ہے وہ ابھی کیسا لیول ہے پانی کا لیول نیچے ہے مدف جو مقدار میں ہوتا ہے صرف بارش میں ہی اوپر آتا ہے ہم بھی اسی طرح سوش کرتے ہیں جب تلاف بن جاتا ہے تو پانی وہاں سے بھی اچھا آپ کو اس کمی کا کبھی سامنا کرنا پڑا کہ پانی کم ہو جائے یا گرمیوں میں یا کبھی ایسا نہیں فیلال تو ہم نے محسوس نہیں کیا کہ موٹر لگا کے پانی کونہ نکال جائے پانی وہ تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ محسوس کیا کہ بارش کیوں سے پانی بھرا جاتا ہے اور صاف فتح چلتا ہے کہ پانی میں کافی خرابی ہے بلکہ ہم استعمال کرنا چھوٹے تو اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے ساتھ یہاں وارٹر جو ریزرویر موجود ہے تلاب موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے پانی کی جو لیول ہے وہ برقرار رہتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہمیں جائیے بلکہ سرگاری صدق اور یہ چلیلی اس سے تلاب کو محفوظ بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ اس کے مستفیض یہاں پر تو پینسوں کو نہ علایا جاتا ہے اور پیشے گندگی آپ نے زیادہ دیں سارے گندگیز میں ڈالی جاتی ہے تو کیا اس گندگی سے بچنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تلاب کوئی ختم کر دیا جائے نہیں تلاب کو محفوظ کیا جائے لیکن یہ دوسرے علاقوں میں بھی ایسے تلاب سے استفادہ کیا جاتا ہے خاص کار ہمارے اتنے علاقوں میں اور دوسرے پرکستان کے علاقوں میں ایسے تلاب سے استفادہ کیا جائے پہلے شروع میں تو کہنے میں آتا ہے کہ اس تلاب سے استفادہ کیا جارا لیکن آپ کیوں گے اچھا یہاں پہ کچھ گھر بھی موجود ہیں وہاں پہ بھی ہم جائیں گے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آیا ان کے اگر گھر میں موجود ہیں کوئیں تو ان میں پانی کی کیفیت کیا ہے پانی کا لیول کتنا ہوتا ہے کیا انہیں کبھی پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہم آگے بڑھتے ہیں اور گھر کے پاس جا کے ان کے جو مالکان ہیں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ پانی کی کمی کا کیا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی وارٹر ریزرویر کے ساتھ ہی ایک گھر موجود ہے شدری لیاکت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہاں پہ اگر کھوہ موجود ہے تو اس میں پانی کا لیول کیا ہے اور وہاں پہ ان کا کتنے فٹ پہ وہ بھورنگ یا کھوہ موجود ہے احسان لیکن اچھا آپ کے گھر میں کھوہ موجود ہے جی بلکل موجود ہے اچھا اس میں پانی کا لیول کیسا ہے لیکن کبھی ایسا فیل ہوا آپ کو کہ پانی کا لیول بہت کام ہو گیا ہو تو کیا اس وقت یہ جو ساتھ آپ کے وارٹر ریزرویر ہے یہ بھی خوش کوچو کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ موسم ایسا بن گیا یا ایسا ایسے آلات بن گئے کہ یہ بلکل خوش کو چکا تھا اس وجہ سے اس کے اثرات مرتب ہوئے موسم کا ایسا بھی ہو پانی کا لیول بھی کچھ پلا گیا تو کتنے فٹ تک ہے آپ کا کھوہ ہمارا پیفٹی ون فٹ ہے پیفٹی ون ستارہ گاز اس کو آپ کہتے ہیں اچھا سترہ گاز انہوں نے بتایا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا فٹی ون فٹ جو ہے وہ وہاں تک کھدائی ہوئی ہے اس کی اور وہاں پہ ہمیشہ پانی موجود ہوتا ہے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ ان کے جو کنوں ہیں بلکل خوشک ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اف گفت کا جتنا بھی ایریہ تھا یہ جو طلاب ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی بلکل خوشک ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اس کے اثرات یہ بھی ہوئے کہ ان کے جتنی بھی زمینے ہیں وہاں پہ بھی پانی بلکل خوشک ہو گیا اور یہ ایک ہمیں صرف یہاں سے جو ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ جب اگر پانی یہاں پہ بھی خوشک ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں ادھر بھی خوشک ہو گیا آگے ہم مزید بھی جائیں گے اور وہاں پہ بھی بات کریں گے کہ آیا وہاں پہ پانی کتنے فٹ پہ موجود ہے اور کیا اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں پانی جو ہے وہ ہم ان سے جانیں گے یہ جو ہم پہلے انٹرو میں بتا چکے ہیں کہ پانی مختلف گھروں میں اس کی کوئن یا بورنگ موجود ہے اس کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن اس کی کیا وجوہات ہیں کن وجوہات کی بنا پہ یہ پانی کی سطح کم ہو رہی ہے ان سے ہم جانتے ہیں جی فضل حسین صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیم نہیں بنے ہمارے ملک میں کم کم ار گاؤں میں یا علاقے میں ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈیم بنائے جائیں ایک تو زمیندار لوگ جائے وہ اس سے بھی کام لے سکتے ہیں پھر اسے جو زمین کے اندر وہ پانی جائے رستہ ہے اس کی وجہ سے بورنگ میں بھی پانی جاتے ہیں کوئے میں بھی پانی جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اس قسم کا کوئی بندباس نہیں ہے نہ کچھ چھوٹے بھوٹے کوئی ڈیم بنے ہوئے ہیں نہ کوئی کسی نے بھی پانی روکا ہے اچھا آپ نے یہاں پہ آپ کا بچپن گزرا کلر سیدہ میں آپ نے کس کس جگہ پہ دیکھا کہ پانی کو محفوظ کرنے کی جگہ موجود تھی تلاب یا بن موجود تھے آپ نے اپنی نظروں سے کون کون سی جگہ پہ دیکھا میں نے ایک تو کلر سیدہ جو یہ روڑ جاتی ہے تھانک کی طرف ایک یہاں پہ تلاب ہوا کرتا تھا ایک نیچے ایک اور کون ہے تھانک کی طرف وہ بھی روڑ جاتا ہے وہاں بھی ایک چھوٹی سا تلاب ہوا کرتا تھا اور ایک جو اوپر جو آئی سکول ہے اپنا کیا نام ہے جو اپنا اسپتال ہے اپنا بڑا اسپتال جو ہے اس کے ساتھ بھی ایک تلاب ہوا وہ تو وہاں پر اب بھی ہے تو یہ تلاب ہوا کرتے تھے جیسے جو زمیندار لوگ ہوتے تھے وہ تقریباً اپنے نزدیک گاؤں میں یا جہاں پر کوئی اس قسم کے زمینیں وہاں پر وہ بنا لیا کرتے تھے اپنے مال میوشیوں کے لیے پانی واجمہ کرتے تھے اچھا وہ تلاب جو تھے ان کے ختم ہونے سے بھی کیا اس پہ اثر پڑا ہے یہ جو مختلف قسم کی بورنگ اور کونیں جو ہیں ان میں پانی کی سطح کم ہونے پہ اس میں اتنا فرق تو نہیں پڑ سکتا اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں اتنے پانی جمع نہیں ہو سکتا اثر میں ڈیم نہ بننے کے آبادی زیادہ ہوگی ہے تو ڈیم نہیں بن سکے چھوٹے چھوٹے اگر ڈیم گورمیٹ بنا دیتی بڑے ڈیم بھی بنا دیتی تو پانی جو ہے یہ پانی ہمارا زمین میں کم نہ ہوتا یہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے پانی کے وجہ سے ہمارے لوگوں کو پرچھانی اپراب نم ہے ناظرین یہاں پہ ہم نے فضل حسین صاحب سے بات کی ہم آگے جائیں گے اور وہ جو جگہ انہوں نے بتائی ہیں جن جن جگہوں پہ انہوں نے دیکھا بچپن میں کہ وہاں پہ تلاب یا بن موجود ہوا کرتے تھے پانی کے وہ جگہیں بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہاں پہ بھی جو لوگ ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے اور جو پانی کے مختلف مائرین ہیں جو زمین کے اندر موجود پانی چیک کرتے ہیں یا بورنگ والے ان سے بھی بات کریں گے اور پھر ہم اس کا ریزرڈ نکالنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کیا وجوہات ہیں کون سی ایسی وجوہات ہیں جو پانی جو ہے اس کو ہم محفوظ نہیں کر پا رہے اور وہ ہماری زمین کی جو سطح اسے مسلسل کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جگر دریدہ ہوں جا کے جگر کی بات سنو امید سہر کی بات سنو یہ جو بیلڈنگ آپ کو دکھائے ہیں اس جگہ پہ بھی کسی دوت میں ایک بہت بڑا طلاف ہوا کرتا تھا ایک برن ہوا کرتا تھا جاؤں گے یہ بیلڈنگ آج بڑی ہے سہر کی بات سنو حلم رسیدہ ہوں دمانے تر کی بات سنو امید سہر کی بات سنو زبان بریدہ ہوں ناظرین ہمارے آج کی پروگرام کے موضوع کے مطابق ہمارے پاس سابق قصیل ناظم ملک سویلشتر صاحب موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ پانی جو ہے وہ بہت اہمیت کا عمل ہے یہ بنیادی ضرورت ہے اور ہم نے جیسا کہ انٹرو میں آپ کو بتایا کہ ہمارے جو وارٹر ریسورسز ہیں یا ریزرویر جو ہے وہ دن پہ دن یعنی ان کو ڈیمالش ہونے کی وجہ سے وہ جو ہمیں گروں میں پانی دستیاب ہوتا ہے کوئیں اور جو بورنگ وغیرہ میں پانی ہوتا ہے اس کی کم ہوتا جا رہا ہے مقدار کم ہوتی جا رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ملک ساہب سے کہ کونسا ایسا طریقہ اکتیار کیا جائے کہ اس چیز کو روکا جائے یا کیا ایسی وجوہات ہوئی کہ یہ جتنے بھی طلاب وغیرہ سے ان کو ختم کیا گیا ملک ساہب آپ کو ویلکم کرتے ہیں مہت شکریہ اچھے یہ کونسا ایسی وجوہات ہوئیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس اور وارٹر کے ریسورسز تھے طلاب وغیرہ موجود تھے بن موجود تھے وہ کوئی ڈیمالش کر دیا گیا ملک ساہب کا جو ہماری پاکستان کے اندر یا دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل لو پیدا ہو رہے ہیں سپیشلی طور پر جو ہماری تحصیل ہے قلب سیدہ میں اس میں جو معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کی بنیادی وقت یہ ہے کہ ہمارے طلاب جو آج سے تقریباً پچاس یا سو سال پہلے کی آپ بات کریں انگریزوں کی دور یا مگلیا دور کی تو طلاب اور اس طرح کی ندی نالے کافی زیادہ ہے بیٹے بیچھے اور طلاب جو وہ خود بناتے بیچھے لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ کنسٹ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے طلاب کے حوالے سے اور جو طلاب ابھی ختم ہو چکے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے سپیشل کورپ اور گورنمنٹ کی کہ پانی کا ایک بہت بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے اور جو حالیہ دوہزار پانچ کے زرزلہ اس میں بھی تحصیل کر سیڈہ کے اندر پانی جو زہزلے کی وجہ سے جو بورنگ کے جو معاملات ہیں وہ کافی جسٹا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے زمین ہلنے کی وجہ سے پانی بھی کافی اپنی جگہ سے ہلا اور اس کی بنیادی وجہ جو جو زلزلہ تھا وہ بھی تھا اور جو ابھی اس حصیل آئی تھی ہمیں جو اشد ضرورت ہے جو ڈیمز بننے چاہیئے تاکہ زیر سطح زمین سے پانی جو ہے اس کو اوپر لائے جائے لیکن ہمارے پاس جو موجودہ سکتہ ہے ہمارے پاس صرف پھلینے کا ڈیم ہے جو وہاں کی ضروریات کو اور تصیب مجر خان اور کلر سیدن کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اور تصیب کلر سیدن کا تھوڑا سا حصہ اس سے مستفید ہو رہا ہے لیکن اگر ہمارے پاس دو تین ڈیمز بنا دیے جائیں تو اس سے بھی سردہ آر بے ترور سکتی ہے ملک صاحب آپ کی تصیب ناظم بھی رہ چکے ہیں تو آپ کے مائن میں کوئی ایسا بیجن تھا کہ پانی کے حوالے سے کلر سیدن کو بہت زیادہ مشکلات پریش آ رہی تھی تو اس پہ آپ نے کل کام کیا پانی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پر ہم نے ایک قائدی آزم یونیورسٹی سے ہم نے ایک سپیشلی ٹورک ٹینگ اولائی تھی جنہیں تحصیب کلر سیدن کا سروے کیا تھا اس سروے کے دوران ہم نے یہ چیک کرنا تھا کہ یہاں پر پانی صحیح مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اس میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً کوئی ساٹھ فیسر کی قریب پانی ٹھیک نہیں تھا اس حوالے سے پھر جنرل کرویل مشرف صاحب نے ایک شروع کیا تھا پروگرام وارٹر فیلٹریشن کے حوالے سے تو انہوں نے ہار یونیور کونسر کے حوالے سے ایک ایک فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا منصوبہ شروع کیا تو ہمیں ابتدائی طور پر نے ایک فیلٹریشن پلانٹ ہمیں ملا تھا جو ہم نے ہائی سکول کلر سیدن کے قریب اس کی تنصیب کروائی اور وہاں سے کلر سیدن کی عوام کو صاف پانی مجسد کیا لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کی پابنیاں آگئی پھر حکومت ختم ہوگی پروگرام آگئی مزید نہیں چاہتا اور کلر سیدن کی وارٹر سپلائر کے حوالے سے ہم نے کافی کوشش کی کہ اس میں پورے دوائی بھی کی اور اس میں بہتری لانے کے لیے اور ہی ہم نے کام کیا جس میں مورٹرز گگرہ کی تنصیب اور باقی مشینری تھی ان کی بھی تنصیب ہوئی اس میں ہم نے کلر سیدن کے عوام کو کافی محنت کے بعد اس میں ہم پانی ہی دینے میں کبھی آگئی ملک صاحب ایک اور چیز دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو کلر سیدن کے جو روڈ ہیں وہ طلاب کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں جبکہ نئے روڈ بھی جو کمیر پانی کو یہی عادت ہوتی ہے تو کیا یہ ضروری نہیں کہ اس پانی کوئی کہیں پہ محفوظ کر لیا جائے اور وہ پانی جب زمین کے اندر رسنا شروع کرتا ہے تو وہ جو پانی کی زمین کی مقدار ہوتی ہے وہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ جو ہمارے کوئیں یا جتنے بھی بورنگ ویرہ ہوتی ہے اس میں پانی سردہ بلند ہو جاتی ہے ایسا کوئی طریقہ ہے آپ کے نظر میں دیکھیں جی اس طرح کے تو طریقے ہیں کہ اس پانی کو اگٹھا کیا جائے اور اسے پھر فلٹر کر کے آگے اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم کی اور ہماری کہ ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے لیکن بائن کی ممالک آپ دیکھیں کہ تمام پانی کو زخیرہ کر دیتے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک ڈیمز کی طرف توجہ دے رہے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک ہمارے کوئی سوچ نہیں ہے پانی کے حوالے سے اس کو زخیرہ کریں تاکہ ہمیں والی نسل کو ایک بہت بڑی جن سے بچائے جا سکے اور ایک جو آفت ہے اور جو میں آپ کو بتا رکھ جاتا ہوں کہ اگلی جتنی بھی جنگیں ہوں گی وہ پانی کی اوپر ہوں گی اور پانی کا زخیرہ ہونا بہت ضروری ہے لیکن پاکستان کے پاس تینچار جو ڈیم ہے اس سے وہ پوری طرح مستفید بھی نہیں اور ہمارا کافی سارا پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے تو کیا آپ نے بحصیت سیر ناظر کوئی آواز اٹھائی تھی پانی کے لئے بلکل ہم نے آواز بھی اٹھائی تھی اور جو ہمارا جو فلٹریشن پناٹ کے جو منصوبے شروع ہوئے تھے وہ مقامی حکومتوں کے پرزور اسدار پر شروع ہوئے تھے اور اس ویجن کو پھر جنر پروی مشرف صاحب نے شروع کیا تھا ان کے آگے پھر صوبائی وزیر اعلیٰ علیہ السلام نے ہمیں اس وقت فرام کی لیکن بدقسمتی کہ ہمارا وہ منصوبہ مقامل طور پر کمجاب ناؤں سے ناظرین ہم نے ملک سوہیل شرف صاحب سے بات کی ہم وہاں پہ بھی جائیں گے جہاں پہ لوگ جہاں پانی کے رسورس موجود ہیں اور اس کے قریب جو بلڈنگز بنائے گئی وہاں پہ پانی کی کیا کیا فیرت ہے اور وہاں پہ جو بورنگ اگرہ کروائی جاتی ہے یا اگرہ کروائی جاتے ہیں ماں کتنے پھوٹ تکوانی آتا ہے ان سے بھی بات کریں گے تاکہ ہم ہم جو اس کا کنکلویون نکالنا چاہتے ہیں اس کا پہنچ سکیں کہ کیا واقعی پانی کے جو رسورسز تھے جہاں پہ ہم محفوظ کرتے تھے وہ ڈمالش ہونے کی وجہ سے یہ جو زمین کے اندر پانی کی سطح ہے وہ کم ہوئی ہے ہم موجود ہیں ٹی ایم اے آفیس اس کے باہر یہ جو ہمیں آلی شان قسم کی امارت نظر آ رہی ہے یہاں پہ کسی دور میں پانی کا اقتلاب ہوا کرتا تھا اس سے ساتھ ہی پرائمری سکول موجود ہے وہاں سے بچے جب نکل کے آتے تھے تو یہاں پہ ہی تختیاں وغیرہ اپنی دویا کرتے تھے اور یہاں پہ پانی کا اقتلاب موجود تھا جو آج موجود نہیں ہے اور یہاں پہ بھی پانی کو محفوظ کیا جاتا تھا جب بھی پانی بارش کا پانی جتنا بھی ہوتا تھا یہ پانی کی سطح کافی بلند ہو جاتی تھی اور یہاں پہ مختلف لوگ آیا کرتے تھے اور اس محفوظ پانی کو استعمال کرتے تھے اور نہ صرف اس محفوظ پانی کو استعمال اس حوالے سے کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو پانی محفوظ ہوتا تھا اس کی وجہ سے زمین میں جو پانی کا لیول ہے وہ کافی زیادہ اپ رہتا تھا جس سے جو ہمارے پینے کا پانی ہے یا بورنگ میں موجود پانی یا کوئے میں موجود پانی ہے وہ اس کی بھی کمی